نیا آنے والا کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اگر وہ ایک فیٹری میں کام کرتے ہیں تو وہ سٹارٹنگ کے اوپر فیٹری میں نارملی کتنے ترسک کما سکتے ہیں تو اس کی اور متلف تنہا ہے یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ بھی زیادہ شفٹوں میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہے لیکن فیٹری میں بینفیٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مزدور آئے ہیں تو وہ کافو بننے کے چانس دیتے ہیں کہ سیکھ کے آپ اوپر آئیں آپ ایک روٹین کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ اپنا کام کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدی جمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دوستو آج میرسہ موجود ہے پاکستان گجرات سے اکمل بھائی اور آج یہ آپ کو بتائیں گے اپنی انٹرویو کے اندر کے کیسے ایک نارمل بندہ جب یورپ کے اندر آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو آ کے سیٹل کر سکتا ہے اور کیا چیزیں جو کرنے والی ہوتی ہیں اور اگر کوئی بندہ آ کے کام کرنا چاہے کوئی پروفیشنلی یہاں پر کام کرنا چاہے سیٹل کرنا چاہے ہود کو بزنس کرنا چاہے یا کوئی اچھی نوکری کرنے چاہے تو کون سی وہ چیزیں ضروری ہیں آئی آج ان سے جانتے ہیں انہی کی زبانی اکمل بھائی سب سے پہلے تو اسلام علیکم واریکم سلام اچھا اکمل بھائی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ بتائیں جو دو اس بھی آنا چاہتے ہیں کہ ایک بندے کو یہاں آ کے سب سے پہلے ہود کو سیٹل کرنے کے لیے یا ہود کو اپنے آپ کو لائن پر لانے کے لیے کیا چیزیں سب سے پہلے ضروری ہیں جو کرنی چاہیے جو بھی کوئی نیا لڑکا ہے یا کوئی بڑا کوئی بھی آئے اس کے لیے دو تین چیزوں کا حیار رکھنا چاہیے جو بھی آتا ہے ادھر یورپ میں سب سے پہلے انسان کے ہود اندر ایسا اعتماد ایسا مستقبل روشن ہونا چاہیے کہ جس کے بارے وہ سوچ بچار اپنی رکھتا ہو سب سے پہلے اس معاشرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اس کے اندر اچھے برے کی جو تمیز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہود اپنے اوپر لاغو کرنی چاہیے کسی کو بولنے سے پہلے ہود اپنے اوپر ہر الفاظ ہر چیز کا استعمال کرنا چاہیے کہ اچھا ہے یا برا ہے اکمل بھائی یہ بتائیے گا کہ جب ایک بندہ یہاں پہ آتا ہے اس کو آ کے یہاں سب سے پہلے کون سے کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ بندہ جلد ہی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے اس میں آپ سب سے پہلے سکول جوائن کریں دوسرے نمبر پہ آپ کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے زبان سیکھیں جس بھی ملک میں رہنا کامیابی لینی ہے تو اس میں سب سے پہلے رول ادا کرتی ہے اس ملک کی زبان اس کے بعد آپ لائسنس کی کوشش کریں لائسنس اور ڈاکومنٹ جب آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کو بہت آسانی پیدا ہوگی اور آپ اپنے مسکبل کے لیے آسانی دونڈ بھی سکتے ہیں اور آگے چل بھی سکتے ہیں جیسا کہ کمل بھائی آپ نے بتایا ہے کہ جب سٹارٹنگ پہ آ کے بندہ یہ ساری چیزیں سب سے پہلے کریں اب یہاں پہ جو مین سوال ہے دوستوں سے دوست بھی جانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ اچھا کام کرنا چاہے اچھی نوکری کرنا چاہے تو اس نوکری کے لیے سب سے ضروری کیا چیزیں ہیں سٹارٹ کے اوپر کہ کیسے ایک بندے کو فیکٹری کے اندر کام مل سکتا ہے کیا طریقہ کارہ کیسے کام ڈھونڈ سکتا ہے فیکٹری کے اندر کام کرنے کے لیے سب سے آسانی والی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے لائسنس کے ساتھ گاڑی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈاکومنٹ کے ساتھ تو آپ کو یہ چیزیں ضروری ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس یہ ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے فیکٹری اندرسٹری ایریا میں کام ملنے کے چانس ہوتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے آپ ان چیزوں کو کلیر کریں اپنے لیے اور آپ کا مصبیل اسی کے ساتھ منسلک ہے اگر یہ چیزوں سے دور رہیں گے یا یہ سوچیں کہ ہم بعد میں کر لیں گے تو ٹائم تو گزر جاتا ہے لیکن آپ کے لئے پرشانی بھی بڑھ جاتی ہے جب آپ پرشانی سے بچنا چاہیں تو ان چیزوں کو سب سے پہلے ترجیح دیں اور اپنے نزدیک کریں تاکہ آپ کو کامیابی ملنے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں نظر آنے لگ جاتے ہیں اکمل بھائی یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ بھی اٹلی میں آتا ہے کسی بھی جگہ میں تو اگر وہ جیسے یہ ڈاکومنٹیشن وہ اپنی کمپلیٹ کرتا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر وہ شخص فیٹری میں کام ڈونڈنا چاہے تو کیا طریقہ کار ہے کام کیسے مل سکتا ہے کیسے وہ ڈونڈے گا کام کو سب سے پہلے جدر بھی آپ رہتے ہیں جس شہر میں بھی رہتے ہیں ہر شہر میں کام ڈونڈنے کے لیے جنسیں مجود ہیں آپ سب سے پہلے آپ نے ڈاکومنٹ لیسنس ٹرانسپورٹ اوپر لکھیں جو آپ کے پاس تجربہ ہے وہ لکھیں وہ اپنی ایک ارسیوی نام ہے وہ پیپر بنا کے جنسی کو دیں جنسی والے آپ کی ارڈیسٹریشن کر لیں گے جب جو آپ نے کام سیکھا یا جو آپ کر سکتے ہیں وہ اوپر لکھ دیں بتا دیں اس کے مطلق جب بھی ان کو کال آئے گی کسی بھی انڈسٹری یا زون سے کہ ہمیں فلانے کام کا مزدور چاہیے تو وہ آپ کے ساتھ کونٹریکٹ کر لیں گے اور وہ آپ کو بیجیں گے دوبارہ اس کے فیکٹری میں آپ کے لئے وہ انٹرویو لیں گے آپ کے مطلق پوچھیں گے کہ کون سے ملک سے آئے ہو کتنا عرصہ ہوگے آپ کوئی درہتے ہوئے ڈاکومنٹ ہیں ٹرانسپورٹ ہے لائسنس ہے آپ کتنا بول چال سکتے ہیں وہ آپ نے ہوت ثابت کرنا ہے جب آپ ثابت کر لیں گے تو وہ آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی اکمل بھائی یہاں پہ ایک چیز بتائیے گا کہ اگر ایک بندہ جس بندے کے پاس اب لائسنس نہیں ہے ظاہر ہے ہر بندے کے پاس تو لائسنس نہیں ہوتا کیا اگر وہ دماندہ کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے فیٹری میں کام کرنے کے لئے اس کو فیٹری والے بلاتے ہیں تو کیا اس کو بھی وہ کام مل جائے گا فیٹری میں یا اس کے لئے مشکل ہوگی فیٹری میں کام کرنا جس بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے یہ بات اس طرح ہے کہ ہر بات قسمت کی ہوتی ہے جو نزدیک انڈسٹری ایڈیا ہوتا ہے اس میں کبھی ایک بار مل بھی جاتا ہے کام بغیر لائسنس بغیر ٹرانسپورٹ سے زیادہ تار انڈسٹری ایڈیا شہر سے باہر ہوتا ہے بیس سے تیس کلومیٹر کے رون بورٹ اس کا فاصلہ ہوتا ہے تو اس کے لئے سب سے زیادہ چانس اس ہی کو ملتا ہے کام کے لئے جس کے پاس اپنے ڈاکومنٹ ٹرانسپورٹ لائسنس ہو مشکل ہوتی ہے بغیر لائسنس کے بغیر ٹرانسپورٹ کے کام ڈونڈنا مشکل ہوتا ہے وہ پھر آج پاس جو ریسٹورنٹ وغیرہ یا لوکل کام جو ہوتا ہے باہر وغیرہ ہو گیا پبلک سٹیو کے اگلی گاتورہ ہو گیا جو لوکل کام آتے ہیں بغیر لائسنس کے وہ آپ کو مل جاتے ہیں لیکن اس میں آپ خوش رہ سکتے ہیں یا کیسے آپ نے منیج کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی سوچنا پڑتا ہے اگر آپ نے اور زیادہ بہتری سوچنا ہے آپ نے مسکبل کے لئے تو وہ سب سے پہلے بہتر یہی ہے کہ ٹیمز آیاں کیے بغیر آپ نے ڈاکومنٹ کے ساتھ لائسنس کلیر کریں جتنی جلدی ہو سکے کہ آپ کو آسانی سے کام فیکٹری ایریا میں مل جائے گا اچھا اکمل بھائی اب یہاں پہ ایک سوال جو سب سے ضروری ہے کہ کوئی بندہ بھی کوئی بھی کوئی نیا آنے والا کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اگر وہ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو وہ سٹارٹنگ کے اوپر فیکٹری میں نارملی کتنے پیسے کما سکتے ہیں جو نارملی سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ ایک ہزار سے لے کے پندرہ سو تک ہوتا ہے جب وہ کام سیکھ لیتا ہے یا کسی کے پاس جربات ہے اپنا تو اس کے حساب سے وہ اس کی سہدری آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ ایک یعنی دین کے کام صرف کرتے ہیں اس کی سہدری مطلف ہے اگر دو شفٹوں میں کام کرتے ہیں اس کی مطلف ہے اگر تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں تو اس کی اور مطلف تنہا ہے یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ بھی زیادہ شفٹوں میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہے بلکل جو تین شفٹوں میں کام کرتا ہے اس کی بلکل ڈیفرنٹ تنہا ہے جو دو میں کتا ہے اس سے بھی ڈیفرنٹ ہے جو صرف دن کا کام کرتا ہے جو نتا جس کو بولتے ہیں اس کا اس سے بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن جو تجربہ ہوتا ہے کاریگار ہوتا ہے اس کے لیول کے مطابق وہ تنہا ہوتی ہے عام ایک مزدور کے جو ریٹین ہے وہ ایسے ہی ہے اور اکمار بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو فیٹری کا کام ہے فیٹری لائن میں جب کسی کو بھی کام مل جاتا ہے تو اس کے اندر کیا فیوچر ہے آپ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی کنٹریز کندر ایک بندہ کام کرتا ہے نورملی بس دس پندرہ بیس ہزار تیس ہزار نوک تنہا ہوتی ہے اور پیسے بھی نیچے رکھ لیتے ہیں اکثر اوقات پاکستان انڈیا میں لیکن کیا یہاں پہ کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں جو فیٹری لائن ہے اس کے اندر کیا ورث ہے کام کی ادھر سب سے بڑا بینیفیٹر مزدور کو یہ ہے کہ پہلے دن جب فیکٹری میں دہل ہوتا ہے وہ ایک مزدور کی حصیت سے دہل ہوتا ہے جب آپ فیکٹری میں دہل ہو جاتے ہیں تو کام جدر بھی آپ کو وہ فیکٹری پر کام لگاتے ہیں آپ چاہے وہ مشین ہو چاہے جو بھی کام کا ڈیزائن ہو وہ آپ سیکھ جاتے ہیں تو وہ ایک دن ایسا ہوتا ہے عرصہ ہوتا ہے چھ ماہ کا سال کا دو سال کا تین سال کا یا جیسے انسان جلدی سیکھ جائے وہ ایک دن مزدور سے کام بن جاتا ہے یہ بینیفیٹر مزدور کو یہ دیتے ہیں کہ آپ ایک باصیت مزدور دہل ہوتے ہیں فیکٹری میں اور فیکٹری کے اندر آپ محنت کوشش سے آپ سیکھتے جاتے ہیں سیکھتے جاتے ہیں پھر آپ کو اتنی جلدی اتنی بڑا عدہ مل جاتا ہے وہ چاہے آپ چھ ماہ میں سیکھ لیں چاہے ایک سال میں سیکھ لیں چاہے دو سال میں جتنی بھی آپ کی عمت ہے لیکن فیکٹری میں بینفیٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مزدور آئے ہیں تو وہ کپو بننے کے چانس دیتے ہیں کہ سیکھ کے آپ اوپر آئیں کپو کہتے ہیں منجر کو نہیں کپو جو ہوتا ہے وہ ہر ایک حساب کام کے حساب کے مطابق ہوتا ہے اگر ایک کام ایک پوائنٹ سے لے کے دس پوائنٹ تک ہے تو جو کپو جس کو بولتے ہیں وہ دس پوائنٹ کو سمجھتا ہے ہر پوائنٹ کا وہ کاریگار ہوتا ہے تو آپ ایک پوائنٹ سے شروع ہوتے ہیں آپ کو دس پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے چاہے آپ چھے ماہ میں سیکھ لیں دو سال میں سیکھ لیں ایک سال میں سیکھ لیں وہ آپ کی اپنی حیمت ہے کپو اس کو بولتے ہیں جو جو مطلقہ مشین مطلقہ کام کے امارت رکھتا ہو اس کو کپو بولتے ہیں آئی یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ اس کام کے اندر فیٹری کے کام کے اندر ورت کیا ہے کہ انڈ کیا ہے کہ بندہ اس کام کے تھرو کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتا ہے زندگی میں کیا اس کو آسانیاں ہو سکتی ہیں کتنی اچیومنٹ کر سکتا ہے کہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے نا وہ یہ ہے کہ فیکٹری میں آپ ایک روٹین کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ اپنا کام کر سکتے ہیں جتنی بھی سیلری ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا حرچ کر سکتا ہے کتنا بچا سکتے ہیں جو اوپن مستقبل کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے کام میں ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام کتنا کتنے لیول سے بڑھا سکتے ہیں کہاں سے کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں اگر پانچ روپے کا کام ہے تو آپ سات روپے یا آنٹ روپے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جتنا کام ہوگا اس کے حساب سے اگر لاک سکتے ہیں تو پھر وہ لاکی سوچ آپ کے پاس ہوگی میں یہاں بھئی چیز پوچھنا چاہوں گا کہ دوست بھی پوچھیں گے ان کا بھی سوال ہوتا ہے سب کا کہ کیا آپ فیٹری میں کام کرتے ہوئے آپ کا مالک کے ساتھ بڑا اچھا لنک ہے تعلق ہے تو کیا اتنے پرانے آپ ایک فیٹری میں کام کرتے ہیں اور کل کو جب ویزے کھلتے ہیں تو کیا آپ اپنی فیملی میں اپنے بہن بائیوں کو یا کسی عزیزوں کاروں کو بلا سکتے ہیں ان فیٹری کے مالک کے تھوڑے بلا سکتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے جتنا سا مجھے گزرا ادھر اٹلی میں اس کے حساب سے میں نے نہیں یہ دیکھا جو بڑی فیکٹری کے مالک ہوتے ہیں ان نے اپنے نیچے مینجر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں سیکٹری وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے کہ آپ اپنی فیکٹر سے کنٹرکٹ دیں فلانے آدمی کو فلانے آدمی کو وہ بلا لے یہ ایسا میں نہیں دیکھا یہاں پہ یہ قانون ہے واضح طور پہ کہ آپ جاتے ہیں جنسی پہ جنسی کے طور پہ کام کرتے ہیں اگر آپ کو وہ فیکٹری والے اچھا سمجھتے ہیں یا اگر اپنا آپ ثابت کر لیتے ہیں کہ میں اس کام کے قابل ہوں تو وہ آپ کو کنٹرکٹ فیسو دے دیں گے اپنے پاس رکھیں گے اور کام کے درمیان اگر آپ کو چھوٹ لگتی ہے ہر زندگی کا جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو اس میں سانی دیتے ہیں کہ آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ آج میں نے ایک آفتہ ملاتی لی یا یہاں اگر بیمار ہو گیا تو مجھے نکال دیں گے یہ اپنی کوشش اپنے ثابت کرتے ہیں تو وہ آپ کو سلطین دیتے ہیں اور اس کے تھرو آپ بہت زیادہ بینفیٹ بھی ہوتے ہیں ہاں بینفیٹ ہوتے ہیں ہاں بینفیٹ ہوتے ہیں اور قسم کے ہوتے ہیں جو جو قانون کے اندر وہ فیکٹری کے کنٹریکٹ میں لکھتے ہیں وہ آپ کو بینفیٹ دیتے ہیں اکمل بھائی ایڈ اینڈ میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ جو دوست بھی آنا چاہ رہے ہیں یا جو دوست آنے والے ہیں آپ ان کو ایسا کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو دوست بھی اٹلی میں آئے وہ کیا کریں آ کے سب سے پہلے یہاں ان کے لیے کیا پیغام ہے میرا یہی پیغام ہے سب دوستوں کو کہ میشاں اپنے ملک میں سب سے بہتر یہ کہ اپنی تلیم حاصل کریں جتنی زیادہ ہو سکے اپنی زبان میں اور انٹرنیشنل جو زبان ہے انگلیش آپ کے پاس جتنی زیادہ تلیم ہوگی نا آپ اتنے آسانی سے اپنے گھر میں بھی اور بیرونی ملک میں بھی نوکرییں ڈونڈ سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ جو جس میں میں گزرا ہوں یا میرے سے پہلے دوست کچھ گزری ہیں اگر پیدل آئے ہیں تو وہ زندگی بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے وہ قسمت سے ہم لوگوں کو دوبارہ ملتی ہے ان رستوں سے گزر کے تو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی تلیم کے بلب ہوتے آپ نے تلیم کے اوپر بروسہ کریں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے ان ملکوں میں آن لینجاب ڈونڈیں کہ جو خود آپ کو کنٹریکٹ دیں کہ آپ اپنی تلیم پہ فہر کریں کہ ہمیں اپنی تلیم پہ بروسہ کے بیرونی ملک میں بیٹھ کے ہمیں کوئی بلار ہے بلکل بلکل نو ڈاوٹ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی تلیم کی وجہ سے انہوں نے آن اپلائے کیا ملکوں کے اندر کنٹریز کے اندر ان کو جو بھی ملی اور وہ وہاں جا کے جو بھی ان لوگوں نے کی اور یہی وجہ ہے اس لیے میں بھی اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ جب بھی کوشش کریں آنے کے لیے کسی کنٹری میں تو آپ خود اپلائے کریں خود اپنے جو تلیم ہے جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کی بیس پہ آپ خود اپلائے کریں بہل بہت شکریہ اکمل بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنے اتنا کی اتنی وقت دیا اور دوستوں کو کافی زیادہ معلومات دی اور آپ سب کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ جو دوست بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور یہ معلومات اپنے تمام دوستوں تک شیئر کر رہے ہیں ایڈ اینڈ میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ جو دوست بھی اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں یا جو دوست بھی انا چاہ رہے ہیں وہ خود ہی اپلائے کریں اور خود ہی اپنے سارے معاملات کو لے کے چلیں کیونکہ ابھی یہ جو وقت ہے یہ وقت وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے تھروں یا کسی کے پیچھے جائیں آپ خود سب کچھ کر سکتے ہیں ہر چیز خود سے اپلائے کر سکتے ہیں بہل کہی سنی بات میں جو بھی گلتیاں ہو گئی وہ سب ہماری تھی اور اگر کوئی حق اور سچ بیان کیا ہے وہ کل بھی اللہ کا تھا آج بھی ہے قوم کا ہے دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تب تک ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ